میرا نام زیاؤدین صدیقی ہے ہم لوگ آج یہاں پر کیس کے سلسلے میں جمع ہوئے تھے سب کو نردوش پورٹ نے ڈیکلیئر کر دیا ہے ہم لوگ ڈسمبر دوہزار ایک میں راجشاہی ہال کے اندر جمع ہوئے تھے ایک سیمینار میں آل انڈیا مینورٹی ایجوکیشن بورٹ کا ایک سیمینار تھا جس میں سب لوگ جمع ہوئے تھے لیکن پولیس نے سب کو اٹھائیس اور ستائیس کی بیچ والی رات کو آریسٹ کیا اور یہ بتایا کہ یہ سیمی کے لوگ ہیں اور یہ انلافل اسمبلی کر رہے ہیں اور ان کا پلان کچھ اور ہے اس طرح سے ارسٹ کیا تھا اور تقریبا ایک سال کے خریب جیل میں رہے لیکن یہ پروسیس بیس سال تک چلنے کے بعد آج جو اینڈ کو پہنچا ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ایک دوسرا کوسٹن پوٹ اپ کرنا چاہتے ہیں سسٹم پہ جو سسٹم جنہوں نے کمپلین کی تھی وہی ہمارے انویسٹیگیشن آفیسر تھے لیگلی کیسے صحیح ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن سسٹم نے جو ہے ان کو یہ پاور دیا ہے دوسرا سسٹم نے بیس سال ہمارے خراب کی ہے یہ سسٹم نے بیس سال ہمارے کیسے خراب کی ہے ہماری بیوی بچے ہمارے کاروبار ہمارے جوبز کتنی پرابلمز جو فیس کرنی پڑی کتنے لوگوں کو جوب لیس ہونا پڑا کتنوں کے کاروبار خراب ہوئے ایک ایک سال تک یہل میں رہنا پڑا ہر مہینے یہاں آ کر ہزار روپیا خرچ کرنا پڑا وکیلوں کی فیس یہ سارے معاملات تو ایک آدمی جو ہینڈ ٹو ماؤت ہو یہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے تو یہ جو پرابلمز ہے اس کو کمپنسٹ کون کرے گا ہم یہ کوسٹن پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر سسٹم بیو گناہوں کو اس طرح بیس بیس سال رگڑ کر اگر جسٹس دیتا بھی ہے تو اس کے جو لوسس ہے اس کو کیسے کمپنسٹ کیا جا سکتا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آئندہ ایسے وہ لوگ جو کہ بے خصور ہوں ان کو ستایا نہ جائے اور ان کے لئے کوئی ایسے مسائل پیدا نہ کیا جائیں کہ وہ جو ہے ہینڈ ٹو ماؤت ہونے کے باوجود بیس بیس سال تک ایسے کیسے میں رگڑا لیتے رہے ہمارا ماننا یہ ہے